بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آنے والا ہے اس اسٹی کے ٹیسٹ پاکستان سٹیڈی میٹرک ہے یہ ٹھیک ہے بھئی پاکستان سٹیڈی میٹرک ہے یہ بات مت بھولیے گا ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پوائنٹس نکالنے میں نے جلدی جلدی شروع کرتے ہیں چیک کریں اپنے آپ کو ارریلیونٹ نالج کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ریلیونٹ ہے سب کچھ آپ کی پاکستان سٹیڈی سن ٹیکس بک بورٹ سے ٹھیک ہے تو یہ اتمنان رکھیے گا اپنی طرف سے کوئی امسی کیوز نہیں دے رہے بھئی اور یہ تو امسی کیوز بھی نہیں دے رہے وہ تو چیک تو آپ ڈسکرپشن میں کریں گے ان کے جوابات سب کے ڈسکرپشن میں جواب ملیں گے میں تو صرف آپ سے سوال پوچھوں گا آپ سے کوئی سوال بھی تو پوچھنے والا ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے نا ہم یہی تو کرتے ہیں جب یاد کر لیتے ہیں بھئی پوچھو ہم سے ذرا اورل آتما ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں ابھی میں سوالات پوچھتا ہوں آپ سے پارٹ ٹو ہم کر چکے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا پارٹ وان پارٹ ٹو وہ دیکھ لیں چپٹر نمبر ٹو پہ ہم اب آ چکے ہیں ٹھیک ہے بھئی اب آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس بہت ساری مومنٹ چل رہی تھی ٹھیک ہے بھئی ایک پوائنٹ کے اندر میں دو تین پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکس کروں گا یہ میں آپ کو بتا دوں پہلی ایک پوائنٹ میں جو ہے وہ دو تین پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے تو پہلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری تحریکیں چل رہی تھی ٹھیک ہے ریوائیول اس تحریکیں ان کے اندر ایک فرائزی مومنٹ بھی تھی فرائزی مومنٹ کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے وہ حاجی شریعت اللہ تھے ٹھیک ہے بھئی اور آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ یہ فرائزی مومنٹ جنہوں نے شروع کی حاجی شریعت اللہ نے آپ یہ بتا دیجئے کہ ہندوستان کے کس صوبے میں وہ پیدا ہوئے اس صوبے کے کس شہر میں یہ پیدا ہوئے اور تاریخ پیدائش کیا تھی تاریخ پیدائش میں آپ مجھے سال بتا دیجئے گا صرف ٹھیک ہے تو یہ میرا پہلا سوال ہے حاجی شریعت اللہ کے متعلق حاجی شریعت اللہ حاجی شریعت اللہ ٹھیک ہے بھئی حاجی شریعت اللہ آپ کو اچھے نمبر ٹو کی طرف شلتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا جواب موجود ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں لیکن اپنی میموری تو چیک کریں آپ اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حاجی شریعت اللہ کا انتقال کب ہوا تھا ڈیتھ ڈیٹ ڈیتھ ڈیٹ یہ بتا دیجئے آپ اچھا اس کے بعد ہمارا سوال آپ سے ہے کہ حاجی شریعت اللہ کے انتقال کے بعد فرائزی موومنٹ کی باگ دوڑ جو ہے وہ ان کے بیٹے نے سمالی تھی ٹھیک ہے بھئی اور ان کا نام تھا محمد محسن محمد محسن ان کا نام تھا لیکن ان کا ایک نکنیم بھی تھا جس سے محمد محسن جو ہے وہ مشہور تھے جانے جاتے تھے ٹھیک ہے وہ نکنیم کیا تھا وہ ذرا بتا دیجئے ٹھیک ہے بھئی اسی طرح کے ام سی کیو اتاتے ہیں نکنیم بتا دیجئے حاجی شریعت اللہ کے بیٹے محمد محسن کا ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں اور کیا ہے ہندوستان میں بہت سارے صوبے تھے یہ بات آپ کو پتا ہے پریزیڈنسیز بھی تھی یہ ہندوستان کا میپ اگر دیکھیں نا آپ تو یہ جو یہ نورت ہے یہ ساؤت ہے یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے اس جگہ پہ یہ بنگال صوبہ تھا بینگال صوبہ ہے بینگال ٹھیک ہے بھئی یہ بنگال صوبہ یہاں تھا یہ بنگال صوبہ اس جگہ پہ تھا حاجی شریعت اللہ نے جو فرائضی تحریک چلائی اس کے علاوہ خاص جو چیز انہوں نے اس کے علاوہ وہ ہینڈل کی جو بنگال کے مسلمانوں کو بہت زیادہ جس سے فائدہ ہوا وہ ایک تحریک اور بھی تھی فرائضی تحریک کے ساتھ ساتھ بہت اہم تھی اور بہت زیادہ وہاں کے مسلمانوں نے اس سے وہ فائدہ اٹھایا تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کونسا طبقہ تھا بینگال کا کونسا طبقہ تھا جس کے حقوق کے لیے فائٹ کی حاجی شریعت اللہ نے اس فرائضی موفمنٹ کے ذریعے اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے بھی کونسا شعبہ تھا وہ ٹھیک ہے مزدور تھے کسان تھے کیا تھے ٹھیک ہے بھئی تو یہ آپ کو مجھے بتانا ہے کہ پروفیشن کیا تھا ان لوگوں کا اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو تحریک وہ چل رہی تھی اس میں کیا بات تھی اچھا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سرسید احمد خان بہت بڑے آپ کو پتا ہے ریوائیولسٹ تھے اپنے وقت کے ایڈوکیشن میں بہت کام کیا ہے سرسید احمد خان نے جب ایڈوکیشن کا نام آئے نا تو سمجھ جائیے گا سرسید احمد خان کی بات کی جاری سرسید احمد خان نے جو ہے وہ اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں اٹھارہ سو سترہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں سرسید احمد خان کا انتقال ہو گیا تھا اس ٹائم پیریڈ میں دو مشہور کتابیں لکھی سرسید احمد خان نے بکس کے نیم بتا دیئے بکس نیم بکس نیم ویسے تو بہت ساری لکھی اس کے علاوہ بھی لیکن میں نے کہا نا کہ آپ کی بکس سے نہیں ہٹوں گا جو آپ کی بک پوچھ رہی ہے میٹرک سنٹیکس بک بورٹ پاکستان سٹیڈی چپٹر نمبر ٹو کہنا تو کونسی بکس تھی دو بکس جو ہیں بڑی اہم تھی ٹھیک ہے بھئی ان کے نام بتا دیجئے آپ کون کونسی بک ہے ٹھیک ہے اگلا سوال میرا یہی پہ ہے ان کے جواب سرسید احمد خان نے ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا تھا اس ادارے کا کام یہ تھا کہ جتنا سائنٹیفک ورک جو انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے یا دوسری زبانوں میں لکھا ہوا ہے اس سائنٹیفک ورک کو اردو میں ترجمہ کیا جائے سرسید احمد خان نے ایک ادارے کا قیام عمل میں لائے تھے جس کا مقصد کیا تھا کہ جتنا سائنٹیفک ورک انگریزی زبان میں ہوا ہوا ہے دوسری زبانوں میں اس کو جو ہے وہ کس میں ترجمہ کیا جائے اردو میں ترجمہ کیا جائے یہ ادارہ جو ہے وہ کہاں انہوں نے قائم کیا تھا غازی پور میں قائم کیا تھا اور یہ اٹھارہ سو باسٹھ میں قائم کیا تھا غازی پور میں اٹھارہ سو باسٹھ میں قائم کیا تھا آپ مجھے اس ادارے کا نیم بتا دیئے بس اس ادارے کا نام کیا تھا جو کہ یہ کام کرتا تھا ٹھیک ہے بھائی آگے چلتے ہیں سر سید احمد خان نے ایک سکول بھی جو ہے وہ بنایا تھا اور بعد میں وہ کالج بھی بنا تھا جس کو ابریوییشن میں شارٹ فارم میں ایم اے او کالج بھی کہا جاتا تھا ایم اے او کالج بھی کہا جاتا تھا آپ اس ایم اے او کالج کے فل ورڈز جو ہے وہ بتا دیجئے ایم اے او کالج کے فل ورڈز کیا ہیں یہ بتا دیجئے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی آگے چلتے ہیں پھر اب اچھا ہندوستان میں اب ایک آپ کو کلیر بات بتا دوں ہندوستان جو تھا نا وہ ٹکڑا جو تھا جہاں پر یہ ہندو بھی رہتے تھے مسلمان بھی رہتے تھے عیسائی بھی رہتے تھے سکھ بھی رہتے تھے اور بہت ساری قومیں ایشیا کے اس ٹکڑے میں رہتے تھے آپ کو پتا ہے نا ہمارا جو ہماری دنیا ہے اس میں ایشیا ایک کانٹیننٹ ہے اور اس ایشیا کا یہ جو ایشیا ہے اس کا جو ہے یہ ساؤتھ والا جو پورشن ہے نورتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ یہ جو ساؤتھ والا پورشن ہے یہ والا اس سائیڈ پر جو ہے اس ٹکڑے کو برے سغیر کہتے ہیں برے سغیر سب کانٹیننٹ تو ہندو جو ہے بولتے تھے کہ یہ ایک ملک ہے جبکہ مسلمان جو کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ ملک نہیں ہے بھئی یہ اس کانٹیننٹ کا ایک ٹکڑا ہے جس کو برے سغیر کہا جاتا ہے ہندوستان ایک برے سغیر ہے ملک نہیں ہے ٹھیک ہے ملک اب بنیں گے یہ مسلمانوں کا کہنا تھا برحال اس ٹکڑے کو برے سغیر کو جو ہے وہ ہندوستان اور ہندوستان بھی برے سغیر میں ہی آتا تھا تو یہاں پر رہنے والے جو مسلمان تھے وہ یہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے ہندو کہتے تھے بھئی یہ سب ہندوستانی ہیں یہ سب انڈین ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک ہی قوم ہے یہ بڑا اہم نقطہ تھا اس کو سراز سمجھئے گا ہندو کہتے تھے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب ہندوستانی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں اور ہندو ہیں سب کے سب ہندوستانی ہیں انڈین ہیں اور یہ ایک ہی قوم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں آگے آپ کو بتا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ کون سی شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ورڈ نیشن کا استعمال کیا نیشن نیشن کا ورڈ استعمال کیا میرا سوال آپ سے یہ ہے انہوں نے بولا نہیں بھئی مسلمان الگ قوم مسلمان الگ جو ہے وہ نیشن یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہندوستان میں کون سی شخصیت تھی مسلمان شخصیت جنہوں نے بولا کہ ہم ہندوستانی ہیں لیکن ہم مسلم ہندوستانی ہیں مسلم انڈین ہے یہ بات ذہن میں رکھے اور ہم ایک نیشن ہیں نوے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں نوہ پوائنٹ یہاں پر کیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک جیوگرافیکل ریجن ہے ایک ٹکڑا ہے ایشیا کا ٹھیکasts یہ ملک نہیں ہے یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ تھا یہ ملک نہیں ہے اندوستان جو ہے وہ ایشیا کا ایک ٹکڑا ہے ٹھیک ہے یہ ملک نہیں ہے یہ بات کس نے کہی تھی کہ یہ ایک ملک نہیں ہے بھائی یہ ایک ٹکڑا ہے ملک تو ابھی اس میں بنیں گے یہ بات بڑا مشہور سٹیٹمنٹ تھا جس سے مسلمانوں کو ہندوستان کے یہ ریالائز ہوا تھا کہ نہیں بھئی یہ ملک نہیں ہے یہ تو ٹکڑا ہے ملک تو ابھی بنیں گے یہ سٹیٹمنٹ کس نے دی تھی یہ والی کہ یہ کنٹری نہیں ہے کنٹری تو ابھی اس میں سے بنیں گے اگلا پوائنٹ دیکھ لیں جلدی سے آگے جو ہے یہاں پر یہ سوال ہے ہندوستان کے اندر پہلی پولٹیکل پارٹی انڈین نیشنل کاؤنگریس یہ بات آپ کو پتا ہے پہلی پولٹیکل پارٹی اور وہ یہ پہلی جو پولٹیکل پارٹی ہے جس کو انڈین نیشنل کاؤنگریس کہتے ہیں اس کا فاؤنڈنگ فادر کون تھا اس کا فاؤنڈنگ فادر کون تھا یہ بتا دیجئے اور کس سن میں اس کا قیام عمل میں آیا کاؤنگریس جو ہے یہ کس نے بنائی تھی ٹھیک ہے اور کس سن میں بنائی تھی یہ میرا سوال ہے آپ سے پہلی پولٹیکل پارٹی پہلی سیاسی پارٹی جو ہے وہ یہ تھی ٹھیک ہے بھئی آگے چل کے جو ہے وہ مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی تھی آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی تھی اور کب بنی تھی مسلم لیگ مسلم لیگ جو ہے وہ انیس سو چھے میں بنی تھی مسلم لیگ انیس سو چھے میں بنی تھی کہاں بنائی گئی تھی ہندوستان کا جو صوبہ بنگال ہے اس کا جو شہر ڈھاکہ ہے وہاں پر بنائی گئی تھی ٹھیک ہے انیس سو چھے میں بنی تھی اور ڈھاکہ میں مسلم لیگ کو بنایا گیا تھا وہ کون سا سالانہ اجلاس تھا اس اجلاس کا نام کیا تھا دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس میں سارے کے سارے ہندوستان کے بڑے بڑے رہنما جو ہے مسلمان رہنما وہ جمع ہوئے تھے اس سالانہ اجلاس میں جہاں پر انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں اپنی ایک پولٹیکل پارٹی سیاسی پارٹی جو ہے وہ بنانی چاہیے اور وہ کہاں اکھٹے ہوئے تھے بنگال میں بنگال کے کون سے شہر میں ڈھاکہ میں کب انیس سو چھے میں ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ آپس میں ڈسکس کیا اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ گیا لیکن وہ کون سا اجلاس تھا جس کو اٹینڈ کرنے کے لئے ہندوستان کے سارے مسلمان جو ہے وہ بنگال میں ڈھاکہ میں جمع ہوئے تھے انیس سو چھے میں آپ اس اجلاس کا نام بتا دیجئے کونفرنس نیم یہ سوال تھوڑی نہ پوچھے جائیں گے بھئی آپ سے کہ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کے ٹریکی کوئسٹن ہوتے ہیں جو آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھے جاتے ہیں اور آگے بھی ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں یہ گیارہ ہو گئے اس میں مزید جو ہے اس کے پارٹ فور میں پھر آپ سے بات کریں گے مزید پوائنٹ سے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بھئی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا نو لائک نو سبسکرائب آنلی شیئر